دوستو ایک راوٹر اور ایک موڈم کے اندر آپ کو ضرور کنفیوزن ہوگی کہ آخر راوٹر کیا ہے اور موڈم کیا ہے تو آج آپ ویڈیو پوری دیکھتی رہیے میں آپ کے ساتھ اسی کے اوپر بات کروں گا کہ راوٹر کیا ہے اور موڈم کیا ہے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو زیشان افیشل ٹی وی میں میں ہوں زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زیشان افیشل ٹی وی میں کرتے ہیں تو وہ بہت سارے کام ایک ساتھ کر دیتے ہیں جیسے کہ گھر میں راوٹر لگا ہوتا ہے یا موڈم لگا ہوتا ہے تو وہ ہم جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ہے مہروان ہے وہ یہی ہے جو ہمیں انٹرنیٹ بھی دیتا ہے ہم یوٹیوب بھی چلاتے ہیں ہم وٹس اپ بھی چلاتے ہیں اور ہم فیس بک بھی چلاتے ہیں لیکن موڈم اور راوٹر دونوں ایک جیسے نہیں ہیں یہ الگ الگ ڈیوائسز ہیں ان میں دونوں میں بہت فرق ہے تو موڈم جو ہے موڈم آپ کا جو کام کرتا ہے آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ انالوگ سیگنل نہیں سمجھتا وہ ڈیجیٹل سیگنل سمجھتا ہے تو موڈم جو ایسا سمجھ لیے کہ موڈم جو ہے وہ آپ کا ایک قسم کا کنورٹر ہے جب ہم اپنے گھر میں جب موڈم لگاتے ہیں تو جو پیچھے سے ہمیں سیگنل آ رہا ہے موڈم کے اوپر وہ انالوگ میں آ رہا ہے نہ کہ وہ ڈیجیٹل میں تو موڈم اس کو کنورٹ کر کے کمپیوٹر کو دے دیتا ہے ڈیجیٹل سیگنل میں مثلا کہ اگر آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں کوئی ویڈیو یا مووی سرچ کرتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر تو وہ موڈم میں جاتا ہے موڈم اس کو کنورٹ کرتا ہے ڈیجیٹل میں تو آپ کے فرنٹ پیج پہ یا سکرین پہ آ جاتا ہے جو بھی چیز آپ سرچ کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ موڈم جو ہے وہ ایک قسم کا کنورٹر ہے آپ اگر بہت ٹائم سے انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں ایک ہی کمپیوٹر ہوا کرتا تھا ہمیں ایک موڈم کافی ہوتا تھا ہمارے موبائل میں ہمارے فون میں وائ فائی نہیں ہوتا تھا تو آج کل تو ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر ہے جیسے کہ موبائل ہو گیا جیسے کہ لیپ ٹاپ ہو گیا ٹیبلٹ ہو گیا ہر چیز اب انٹرنیٹ کے اوپر چل رہی ہے تو ہمیں وائ فائی بھی چاہیے ہمیں وائٹ بھی چاہیے ہمیں لین کیبل بھی چاہیے تو موڈم جو ہوتا تھا اس میں لین کی ایک پورٹ ہوتی تھی ہم اس کو کننٹ کر دیتے تھے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ تو پھر ہمیں ہمارے گھر میں بھائی کو بھی کمپیوٹر کی ضرورت پڑی بہن کو بھی پڑی بچوں کو بھی پڑی سب کو پڑی تو اس لیے پھر اس کے بعد موڈم کے بعد جو آیا وہ آیا راؤٹر اب راؤٹر کا کام کیا ہے راؤٹر کا کام ہوتا ہے سگنل کو روٹ کرنا ٹھیک ہے سگنل کو روٹ کرنا راؤٹر ہمارا سوچ کا کام بھی کرتا ہے راؤٹر ہمارا ہب کا کام بھی کرتا ہے راؤٹر ہمیں وائ فائی بھی پروائیڈ کرتا ہے تو اس لیے راؤٹر اور موڈم میں بہت ہی ڈیفرنس ہے جب ہم اپنے گھر میں راؤٹر کننٹ کرتے ہیں تو راوٹر کے پیچھے چار پورٹ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر میں بھی ہم لگا سکتے ہیں لیپٹاپ سی سی ٹی وی کیمراز بھی کنیٹ کر سکتے ہیں جو کہ موڈم کے اندر نہیں تھا اگر ہم موڈم کنیٹ کرتے تھے اپنے گھر میں موڈم لگا دے تھے تو موڈم کیا کرتا تھا کہ اس کے اندر ایک پورٹ ہوتی تھی اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی تھی سوچ کی یا ہب کی کیونکہ اس کے اندر ایک پورٹ تھی ہم دوسرا ایک کمپیوٹر سے زیادہ کمپیوٹر نہیں کنیٹ کر سکتے تھے ویداؤٹ ہب یا سوچ کے تو اس لیے جو راوٹر ہے اس لیے راوٹر میں چار پورٹ ہیں اگر آپ کے چار سے زیادہ کمپیوٹر ہیں تو آپ اس کے لیے ہب یوز کر سکتے ہو آپ اس کے لیے سوچ یوز کر سکتے ہو تو یہ یہ ڈیفرنس ہے راوٹر میں اینڈ موڈم ہے تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیا ڈیفرنس ہے موڈم میں اور راوٹر میں تو انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک ویڈ کریں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکسس پوائنٹ کیا ہوتے ہیں ایکسٹینڈر کیا ہوتے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں اور اس کی ضرورت ہمیں کہاں پہ پڑتی ہے تو میں ہوں زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زیشان افیشل ٹی وی تو پلیز چینل کو اگر آپ نئے ہیں چینل پہ آئے ہوئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت